خبر کرو کرتے ہیں وکاس کارو کو لے کر دھامی سرکار گمپیر سین دھامی کا نینی تال دورہ وکاس کارو کے سمکشہ کریں گے مکہ منتری اور دھکاریوں سے وکاس کارو کی جانکاری لیں گے سڑکوں کے آرات پر بھی باتشیت سنبھاویں آپ کو بتائیں کی صبح کل ساڑھے دس بجے نینی تال سے وہ روانہ ہوں گے تو وکاس کارو کی لگاتار سمکشہ کرتے ہیں مکہ منتری دھامی ان نظر آ رہے ہیں اور اسی دوران اگر بات کی جائے تو کماؤ منتل میں وکاس کارو کی سمکشہ کریں گے لگاتار وکاس کارو کی وہ سمکشہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچیس اکٹوبر کو وہ نینی تال سے روانہ ہوں گے آج نینی تال دورے پر ہیں اور کل صبح ساڑھے دس بجے وہ دہرہ دن روانہ ہوں گے اور تھوڑی دیر میں ہی نینی تال پہنچیں گے سی ایم دھامی خور پر زارہ جان کر کے ساتھ ہمارے سماراتہ سمیر شاہ ہمارے ساتھ جڑے سمیر آ نینی تال دورہ سی ایم دھامی کا کیا کچھ اپ ڈیٹ ابھی کتنی دیر میں وہ پہنچیں گے آج نینی تال دورہ سی ایم دھامی کا ایک دی بست نینی تال دورہ ہے اور لگ بک دیر بچے ہی وہ نینی تال پہنچیں گے پردر پر سے اور نینی تال پہنچنے کے بعد سی جھے بلرامپور ہاؤس ایک ہوتل ہے وہاں پہنچیں گے جہاں پور مکیو منتری رمیس پوکھریال نشن کی پتری آروشی پوکھریال کا آج جو فلم ان کے دورہ بنائے جاری ہے کاری فلم کافل نام سے اس کا مورت ہے تو اس پورے کاری کرم میں وہ گیش بن کے پہنچیں گے اور دو کارس ٹھو ہے فلم کی ان سے وہ ملاقات کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں لگ بک تین مجھے کے آس پاس وہ وہاں سے نکل کر تیدھے نینی تال پہنچنے جہاں وہ جو آدھیکاری ہیں سمباندھے دلحاق کے آدھیکاری ہیں ان کے سن بھائٹک کریں گے وکاسکاریوں اور جو سڑکے ہیں کس طریقے سے ہی سٹی تھی ان کی بنی ہوئی ہے اس کو لے کر وہ سمکشہ بھائٹک کریں گے تو کوئی ملاقات کریں گے ایک جیبستی پارکرم پسکر سنگ بھامی کا آج نینی تال کا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دی مکہ منتری جب بھی نینی تال آتے ہیں تو وہ مانینہ سے یہ بھی مندر کے جورو درشن کرنے جاتے ہیں تو امید ہے کہ کل بھی وہ مانینہ کے پر درشن کریں گے اس کے بعد وہ واپس دہرادون کے لئے پستان کریں گے ٹھیک ہے سمیر تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت شکریہ تو قریب ڈیڑ بجے مکہ منتری دھامی نینی تال پہنچیں گے اور کل وہ صبح ساڑھے دس بجے روانہ ہو جائیں گے لگاتار وکاس کاروں کے سمکشہ کرتے رہتے ہیں سی ایم دھامی اور اسی کے چلتے آج نینی تال دورہ ہے جہاں پر وکاس کاروں کے وہ سمکشہ کریں گے اور اس کے بعد کل کی اگر بات کی جائے تو